جی تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہمارے پاس کے آئینک بونڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے آئینک بونڈ کی ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی ایک اگزیمپل کو سمجھیں گے بچے اور پھر آگیا جگہ اس کی ایکسپلینیشن تو ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے بات ہے ہمارے پاس آئینک بونڈ ہوتا ملنے کو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز آپس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آئینک کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہیں آئینز ہیں آئینز کتنی طرح ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو کو کیٹ آئین بولتے ہیں نیگٹیو کو ان آئین بولتے ہیں تو جب ہمارے پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین آپس میں ملتے ہیں نا ان کے دروانے ایک الیکٹرو سٹیٹک فورس آور ٹریکشن ہوتے جو ان کو جوڑتی ہے تو جب پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے جو بونڈ بنتا ہے اسے ہم بولتے ہیں آئینک بونڈ کیسا بونڈ جو پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں آئینک بونڈ جو اس کی پروپر نا وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے نا ایک ایٹم سے الیکٹرون نکل کے دوسری ایٹم کے پاس جلے جاتا ہے ٹھیک ہے فرس کورم بار پر دو ایٹم ہے ایک ایٹم اے ہے اور ایک ایٹم بی ہے تو یہاں سے الیکٹرون نکلتا ہے اور الیکٹرون یہاں پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سیمپلی کہتے ہیں کہ ایسا بونڈ جو کس وجہ سے بنتا ہے جو الیکٹرون کے ٹرانسفر سے کس طرح اگر ٹرانسفر ہے کمپلیٹ ٹرانسفر ہے اس الیکٹرون کا کچھ کچھ بھی اب اے کے پاس نہیں رہا سارے کا سارا جو تھا وہ بی کا ہو چکے تو ایسا بونڈ جو الیکٹرون کے کمپلیٹ ٹرانسفر سے وجود میں آتا ہے جو کمپلیٹ ٹرانسفر سے بنتا ہے اس بونڈ کا ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئینک بونڈ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ان ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا آئینک بونڈ جو ہے وہ بنتا ہے کس طرح ہے اس کی ازیمپل جو آپ کی بک میں دیئے سوڈیم کی اور ساتھ میں کلورائیٹ کی کلورین کی ٹھیک ہے سوڈیم کلورین آپ اس مئن کے سوڈیم کلورائیٹ بناتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سوڈیم ٹھیک ہے اگر میں اس کی الیکٹرونی کنیفیگریشن لکھتا تو آپ باتا ہے سوڈیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے الیون تو اس کی الیکٹرونی کنیفیگریشن دیکھو کتنے الیون پورے کرنے ہیں نا دو چار اور چھے دس اور ایک یارہ پورے ہوگی ٹھیک ہے دوسرا جو ہمارے پاس آئیٹم وہ ہے کلورین کا کلورین کا ٹومک نمبر ہوتا ہے سیونٹین اس کی الیکٹرونی کنیفیگریشن اگر ہم لکھیں تو ہوگی ڈو ایس ٹو ٹھیک ہے ٹو پی سکس پھر تھری ایس ٹو کتنے ہوگی دو دو چار چھے اور چار دس اور دوبارہ باقی کتنے پچھے ستارہ کرنے ہے پانچ تو پھر آجے گا تھری پی تھری پی فائف تو دیکھو دو اور دو چار چھے چار دس دوبارہ اور ستارہ سترہ ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ ہراتم نے نا کس کی elek tenure کنیفیگریشن اپنے بسکر ہراتم چاہتا ہے کہ وہ نوبل گیاس کیstepsкую ایسٹی ناصل کرے انیس ناصل کرے کس کے جیسی دوسرا تو نوبل گیاس کو آپ کا ہوتا ہے آٹومشیل جن کے کمپلیٹ ہوتا ہیں یہاں تو اور دو کٹ ہ ہوتے ہیں جیسے کے ہیلیم ہیں نہیں تو ان کا اوٹو مشل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیون وغیرہ تو اب انہوں نے کرنی ہے کمپلیٹ تو کیا ہوگا کہ آپ اگر اوپر والی اسی ایکویشن کو جو اوپر میں نے ان کے الیکٹرونی کنفیگریشن لکھی ہے اگر آپ ان کو گوھر سے دیکھو تو آپ کو ایک پوائنٹ نظر آئے گا پوائنٹ کیا نظر آئے گا دیکھو اس کے اوٹو مشل میں ہے ایک الیکٹرون مقام کرنے یہ چورے نظر ادائے گا انہوں نےылسو اس ورے ولی ان کے اوپر اور وغیرہ ایسکل کرنے کے ٹو کو ایک اجز تو ان کے اوپر کے لے تو اس کے پاس ہو جائیں گے پی میں سکس سکس اور یہ ٹو کتنے ہوگے ایٹ تو اس کے بھی آٹو مشہل میں ایٹ ہو جائیں گے تو اس کی بھی نوبل گیس والی الیکٹرونی کنفیگریشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ اپنی جو الیکٹرونی کنفیگریشن ہوتی ہے وہ نوبل گیس جیسی کرنی ہوتی ہے تو اگر میں اب اس کو سمپلی فائے کر کے لکھوں تو کیا ہوگا ایک مہر پاس تھی سوڈیم ایک تھا مہر پاس کلورین تو کیا شامل کا کہا ہوگا کہ سوڈیم نے کیا کیا اپنا ایک الیکٹرون نکال دیا اور جو ایک الیکٹرون نکل رہا تھا اس نکالنے کے رست سے سوڈیم قسم میں کنورٹ ہو گیا سوڈیم این پوزیٹیوب میں کنورٹ ہو گیا اسی طرح اسے جو کلورین ہے کلورین نے کیا کیا جو سوڈیم نے ایک ٹھونڈ نکالتا تھا وہ الیکٹرون لے دیا کلورین مہر پاس جب ایک ٹھونڈ گین کرتا ہے اس کے ٹھونڈے یا نیگیٹف ہے تو کالورین کس میں کروٹ ہوگی سی والنیگٹیو ہے تو اب آپ گوھر سے دیکھو آپ کو یہاں پر دو طرح کیا آئینї نظر آرہی ہیں ایک آپ کو کواتیو Real veredاتą نظر آرہ رہا جسے آئین hedge Pet pas till پر کیا بنجے گا ہمارے پاس بنجے گا این اے پوزیٹیو پلس سی نیکٹی اور یہ دونوں مل کے کیا بنا جائیں گے این اے سی ال ٹھیک ہے یہ چیز بن جگی یہ کہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ تو اب یہ آئین سے مل کے بنے تو ایسا کمپاؤنڈ جو اس طرح کی بارڈنگ سے بنتا ہے یعنی کہ آئینک بارڈ سے جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں یعنی کہ جن کمپاؤنڈ میں آپ کو آئینک بارڈ ملتا ہے انہیں ہم کیا بولتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے پھر آپ بک میں پڑھو کہ تو بلکل اس ٹوپی کا جو لاس لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے ریاکشن میں ہیٹ نکلتی ہے ٹھیک ہے ہیٹ کیوں نکلتی ہے دیکھو کہ یہ میرے پاس ایک بندہ تھا کوئی بھی اور اس بندے کو آگ لگی ہوئی ہے یہ گرم ہوا پڑا بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے سٹیبل کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے تو اس کو اپنی یہ جو ایکسٹر انرجی ہے یہ نکال نہیں پڑے گی تو جب یہ اپنی ایکسٹر انرجی کو کیا کرے گا نکال دے گا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں جب آئینک بانڈ بنتا ہے تو اس میں ہیٹ نکلتی ہے کیونکہ سٹیبل ہونے کے لیے ایٹم کے پاس جو ایکسٹر انرجی ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر آپ کا کیا بن جاتا ہے آپ کا آئینک بانڈ بن جاتا ہے اور آئینک بانڈ سے جو آپ کا کمپونڈ بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے آئینک کمپونڈ ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ایک بار میں آورال اس کو آپ کو بتا دوں کہ آئینک بانڈ ایسا ہوتا ہے جو الیکٹرون کے کمپلیٹ ٹرانسفر سے بنتا ہے الیکٹرون کا ٹرانسفر کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایٹمز نے اپنا آپ کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے انہوں نے نوبل جیسا ہی کنفیگریشن حاصل کرنی ہوتی ہے اس حاصل کرنے کے لئے یہاں تو وہ الیکٹرون گین کرتے ہیں یہاں تو وہ الیکٹرون لوس کرتے ہیں ایک شیر والا ہم بعد میں پڑھیں گے تو سوڈیم کے آؤٹو مشہل میں توٹر جس کے پاس آؤٹو مشہل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے یہ اس کو نکال دیتا ہے تو اس پہ پوزیٹیو چاہ جاتا ہے کلورین کے پاس آؤٹو مشہل میں سیوہن ایکٹرون ہوتے ہیں اس کو ایک اور الیکٹرون چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک الیکٹرون کالورین کو مل جاتا ہے تو کالورین پر سی ایل نیگٹیو ہا جاتا ہے تو ایک این اے پوزیٹیو ہو جاتا ہے سی ایل نیگٹیو ہے یہ دونوں آپس میں کیا جاتا ہے کمبائن اور یہ بنا دیتے ہیں این اے ٹھیک ہے جی تینکیو